بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم اپ کمنگ جابز کی اپ ڈیٹ دینے والے ہیں تو یہ بہت ہی اندہ جابز ہیں اور ان کی کانسٹیبل کی بھی سلی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ تیس پین تیس ہزار سے اوپر ہوتی ہے کانسٹیبل کی سلی بھی تو چلیں ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم ویڈیو کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو اس میں ایف آئی اے میں جابز جو ہے وہ اناؤنس ہونے والی ہیں تقریباً تیس جون کو جو ہے وہ اشتیار شو ہوگا اور چودہ تاریخ جو ہے چودہ تاریخ جو جون کی چودہ ہوگی وہ ان کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اپلیکیشن کی تو اس میں ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ارثارٹی یہ ایک محکمہ ہے اور اس میں جو ہے وہ جابز اناؤنس ہونے والی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی جابز ہیں ان میں اسسٹینٹ کی جابز ہوتی ہیں ساب انسپیکٹر کی جابز ہوتی ہیں اور بھی کافی ساری لڈی سی کی جابز ہوتی ہیں سٹینو ٹائپسٹ کی جابز ہوتی ہیں اور یو ڈی سی کی جابز ہوتی ہیں اپر ڈوین کلارک اور کانسٹیبل کی ڈرائیور کانسٹیبل ہوتی ہیں سوئے پر ہوتی ہیں بہت ساری جابز ہوتی ہیں اور یہ بیچلر ڈگری سے لے کر آپ پرائمری دگری اس میں جابز اناؤنس ہونے والی ہیں جو اسسٹینٹ کی جابز ہیں وہ بیچلٹ ڈگری جس بھی آپ نے جس بھی سبجیکٹ میں آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے اور دوسری سب انسپیکٹر ہے وہ بھی بیچلٹ ڈگری پہ آپ اپلائی کر سکیں گے اور دوسری جو سب انسپیکٹر ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے تو اسی طرح سے ہے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے اور جو یو ڈی سی اور سٹینو ٹائپسٹ ہے وہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپر ڈبین کلارک اور سٹینو ٹائپس میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمپیوٹر کا ڈپلومہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے آئی ٹریننگ کی جو بھی ہوگا وہ تین ہفتوں کا انہوں نے مانگا ہے تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو دوسرا لورڈ ویان لورڈ ویان کلارک ہے اس میں آپ کی میٹرک ہونے چاہیے اور آپ کا آپ کے پاس جو ایم ایس ورڈ کا جو بھی ہوتا ہے آئی ٹریننگ کا تین ہفتوں کا جو ہے وہ آپ کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے سارٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آتی ہے کانسٹیبل کی جابز ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے پاس وہ مانگیں گے صرف اور صرف میٹرک تو میٹرک ہر کسی نے کی ہوتی ہے تقریبا تو آپ نے اگر میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ کانسٹیبل میں اپلائی کر سکتے ہیں تقریبا پانچ ساڑھے پانچ سو سے اوپر جابز ہیں کانسٹیبل کی بھی ایپ آئی اے میں تو اگر آپ نے مانگیں گے تو آپ اس میں ضرور کو اپلائی کریں کیونکہ ان کی سیلری بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہے آپ اپنے آپ کو اس میں اپلائی کرنے کا اور اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ کے لئے یہ سنہری موقع ہے ایک جابز کو حاصل کرنے کا تو اسی طرح سے اگر آپ نے پرائموری کی ہوئی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ڈرائیور ہے کانسٹیبل ڈرائیور ہے وہ بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی میٹرک بیس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے بھی یہ بہت ہی اچھی جابز ہیں اور آپ اس میں اپلائی بھی صرف اور صرف آن لائن اپلائی کر سکیں گے اور کس ویب سائٹ سے یہ ویب سائٹ ہے www.fia.govt.p تو یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کر سکیں گے ان کی افیشل ویب سائٹ ہوگی ہے پہلے تو جو تھی وہ دوسری ویب سائٹ ہوتی تھی او ٹی ایس وغیرہ ہوتے تھے وہاں سے آپ اپلائی کرتے تھے تو اس بار جو ہے وہ انہوں نے www.fia.govt.p کے ویب سائٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے اپلائی کرنے کا بھی اور جابز بھی بہت ہی اچھی ہیں میرے آپ کے لئے سجیسٹن یہی ہے کہ آپ ان میں اپلائی ضرور کرنا جب یہ جابز انناؤنس ہو جائیں تو میں آپ کو جو ہے وہ مختلف جو بھی ہیں لڈی سی یو ڈی سی سابس پیکٹر اور کانسٹیبل جو بھی ہیں ان کے میں ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کمینگ جابز کی تاکہ آپ اس کے لئے اچھے سے تیار ہو جائیں میں آپ کو اس وقت بھی اپ ڈیٹ دے دوں گا جو ہے وہ جابز انناؤنس ہو جائیں گی اور ان کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا تو اس لئے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں ابھی تک اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ